موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ آج ہم اسلامی مہینے رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ ارز کریں گے رمضان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نوہ مہینہ ہے رمضان کا معنی ہے جلانا زمین کی تپش سے پاؤں کا جلنا یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر نیست و نابود کر دیتا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام رمضان ہے رمضان کا مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے روزوں کو امت مسلمہ پر فرض قرار دیا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان پانچ چیزوں میں ایک رمضان کے روزے ہیں رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں مرد ہو یا عورت ہو کچھ لوگ مستثنہ کیے گئے ہیں لیکن اس میں بعد میں ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا مثال کے طور پر کوئی شخص سفر میں ہے تو سفر میں ہونے کی وجہ سے اگر روزہ رکھنے میں دشواری اور تکلیف ہے تو رخصت ہے اس کے لئے لیکن جتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزے اسے بعد میں رکھنے ہیں اسی طرح وہ خواتین جو مہینے سے ہوتی ہیں اگر رمضان کے مہینے میں ان کو حیض آ جائے تو اتنے ایام وہ روزہ نہیں رکھیں گی لیکن انہیں اتنے روزے بعد میں رکھنے ہیں اسی طرح بیمار ہے بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے رخصت ہے جب وہ صحتیاب ہو جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون ایام معدودات اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان پر روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے اور اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس بات کو بھی ذکر فرما دیا ہے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے حصول تقوی تقوی حاصل کرنا پرہزگار بننا ظاہر و باطن کا پاک اور صاف ہو جانا یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے رمضان کا مہینہ ہم میں سے جو شخص بھی پائے اسے چاہیے رمضان کے مہینے کی فضیلتیں حاصل کرے کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی بے پایا رحمتوں اور بے حد برکتوں کا مہینہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے نیکیاں حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا بہترین موقع ہے اور گناہوں سے اجتناب کی مشق ہے پورا مہینہ تربیت ہوتی ہے درس ہوتا ہے تعلیم ہوتی ہے کہ ہم کس طرح زندگی بزاریں برائیوں سے کس انداز میں اجتناب کریں اور نیکیوں کی طرف کی سنداز میں قدم بڑھائیں یہ پورا مہینہ انہی سب خوبیوں کو حاصل کرنے اور اچھائیوں کے سیکھنے کا مہینہ ہے رمضان کی اہمیت اس ناہیے سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے دوسری ایک بڑی اہمیت رمضان کو یہ حاصل ہے جو دوسرے کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے رمضان کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے قرآن کریم جو ہماری ہدایت کے لئے اللہ نے بھیجا قرآن کریم جو تمام انسانیت کی ہدایت کے لئے اللہ کی طرف سے آیا قرآن کریم جو ایک دستور زندگی ہے قرآن کریم جو تمام اقوام کے لئے ہدایت کا منبع ہے ہدایت کا مرکز ہے وہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یہ شرف رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے تیسری چیز جو رمضان کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے رمضان کی فضیلت میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے اس مہینے میں ایک ایسی رات کا پایا جانا کہ جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جسے ہم لیلت القدر یا شب قدر کہتے ہیں لیلت القدر وہ رات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور یہی وہ عظیم رات ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا قرآن کریم اللہ نے رمضان میں اور رمضان کی لیلت القدر میں نازل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں لیلت القدر رمضان کے آخری دس دنوں کی پانچ تاقراتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اسی لیے حدیث میں ہے کہ رسول اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیتے تھے حالانکہ پہلے دو عشروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت فرماتے تھے لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو حدیث کے الفاظ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے پورے طور پر مزید عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے اور آخری عشرے کی تمام راتوں کو بیدار رہ کر گزارتے تھے تمام راتوں کو زندہ رکھتے تھے احیا لیلہو تمام راتوں کو زندہ کرتے تھے وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادات اکیلے انجام نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے کہ اٹھو یہ عبادت کا وقت ہے پچھلی گفتگو میں شابان کی پندرہوی شب کے تعلق سے آپ نے گفتگو سنی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بیدار کیا کہ آج شابان کی پندرہ تاریخ ہے سب لوگ بیدار ہو جاؤ ایسا کہیں کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے تو قبرستان جانے والی روایت جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس میں بھی نہیں ہے لیکن رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے انہیں جگاتے تھے انہیں اٹھاتے تھے تو آخری عشرے کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو عشروں سے زیادہ فرماتے تھے اور اس میں شب قدر کو تلاش کرتے تھے تو رمضان کی فضیلت اور اہمیت میں اس ناہیے سے بھی اضافہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کے معاملات کو تیہ فرماتا ہے یہ سب صور قدر میں اور صور دخان کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے تو یہ فضیلت بھی کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ لیلت القدر کسی دوسرے مہینے میں نہیں آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اوقات کو منظم کریں عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کے سلسلے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کا نمبر ہے اٹھارہ سو اٹھانوے اور اٹھارہ سو ننیا نوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بعض روایات میں جنت کا ذکر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو جکر دیا جاتا ہے یہ اہمیت اور فضیلت بھی کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور جہنم کو بند کر دیا جائے اور شیعاتین کو جکر دیا جائے رمضان کے روزے جو فرض روزے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے فرضیت تو ہے ہی اپنی جگہ لیکن ساتھ میں فضیلت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جس میں فرمایا آپ نے جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا یہاں سغیرہ گناہ مراد ہیں کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں سغیرہ گناہ ان نیک اعمال کی ادائیگی سے معاف ہوتے رہتے ہیں تو رمضان کے روزوں کا یہ عجر ہے کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئیں ایمان اور اخلاص یہ دو بنیادی شرطیں ہیں رمضان کے روزوں کی فضیلت حاصل کرنے کے سلسلے میں یا اگر عمومی طور پر دیکھیں آپ تو کسی بھی عبادت کے سلسلے میں یہ بنیادی شرطیں ہیں اخلاص اور ایمان جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی نیکی اللہ کیاں قابل قبول نہیں ہوگی اور اسی طرح جب تک اخلاص نہیں پایا جائے گا کہ وہ عمل کسی بھی طرح کی ریا سے نمود سے دکھاوے سے پاک ہو اس وقت تک وہ اللہ کیاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی عمل کریں ظاہری ہو یا باطنی ہو اس کا ریا سے اور دکھاوے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاک ہونی چاہیے تو اس احتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے کہ ایمان بھی مکمل ہو کامل ہو اور اس کے ساتھ اخلاص بھی کامل ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی وجہ سے پچھلے گناہوں کو دھوڑا لے گا معاف فرما دے گا رمضان کے مہینے میں کچھ مخصوص نیک آمال ہیں مثال کے طور پر رمضان کی راتوں میں قیام کرنا رمضان کی راتوں میں قیام کی بڑی فضیلت ہے جو تو عام ایام میں بھی رات کے اخیر حصے میں قیام کرنے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے قیام کو عام دنوں میں ہم تحجد کے نام سے جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں رات کا قیام یعنی نفل نمازوں کی ادائیگی اسے ہم تحجد بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم قیام رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور عرف عام میں اسی کو نماز ترابی بھی کہتے ہیں اس عمل کی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں سینتیس نمبر پر اور مسلم شریف میں سات سو انسٹھ نمبر پر سیون فائیو نائن کہ آپ نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا بلکل وہی عجر ہے جو روزہ رکھنے کا عجر ہے یہاں بھی شرط ہے ایمان کی اور اخلاص کی تو رمضان کی راتوں میں قیام کا احتمام کیا جائے قیام پورے مہینے ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے پانچ دن قیام کر لیا تین دن قیام کر لیا پندرہ دن قیام کر لیا یا بیس دن قیام کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ غائب ہو جائے پورا مہینہ قیام کرنا چاہیے اور یہ فدیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب پورے مہینے آپ قیام کا احتمام فرمائیں گے تو اس لیے اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے رمضان کے مہینے میں کہ رات کا قیام ہو اور اس کا احتمام کیا جائے تلاوت قرآن کریم یوں تو تلاوت عام دنوں میں بھی کرتے رہنا چاہیے یہ بہت بڑا نیک عمل ہے اللہ کے کلام کی تلاوت اور تلاوت کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا بڑا عجر ہے کہ ایک حرف پر دس نیکیاں اگر کوئی شخص علف لام میم پڑھتا ہے تو اسے تیس نیکیاں ملتی ہیں علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے تین حروف سے مل کر علف لام میم بنا تو یہاں تیس نیکیاں پڑھنے والے کو مل گئیں تو یوں تو تلاوت کا معمول روزانہ کا ہونا چاہیے اور جتنا آسانی کے ساتھ تو آدمی پڑھ سکتا ہو پڑھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا بھی چاہیے اور پھر اس کے احکام پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی ہونی چاہیے لیکن آج بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان جو اچھے تعلیمی آفتہ بھی ہیں اور اچھے کاموں پر بھی لگے ہوئے ہیں مثلاً کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی سائنس کے میدان میں ہے کوئی کسی اور میدان میں ہے لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہوں میں پڑھ نہیں سکا ہوں تو یہ ایک بہت تفسوسناک صورتحال ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی طرح کا ہو ادنہ ہو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو یعنی ادنہ اور اعلیٰ میں تعلیم کے اعتبار سے ارز کر رہا ہوں تو وہ قرآن کریم اسے آنا چاہیے اسے پڑھنا سیکھنا چاہیے اگر کسی شخص نے بچپن میں نہیں پڑھا ہے تو وہ عمر کے جس حصے میں ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں حق ہے تو یہ ایک زمنی بات میں نے ارز کی رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے جیسے کہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عظیم کو نازل فرمایا اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں اس ناحیے سے تلاوت کا معمول مزید ہونا چاہیے یعنی زیادہ ہونا چاہیے کسرت کے ساتھ ہونا چاہیے اور فہم قرآن کا سلسلہ بھی ساتھ میں رہنا چاہیے یہاں ایک بہت اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بہت سے بھائی تلاوت تو کر لیتے ہیں وہ صرف تلاوت کرتے ہیں تو انہیں تلاوت کا عجب تو مل جاتا ہے لیکن وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی ذہمت گوارہ نہیں کرتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا جو انہیں فائدہ ہوگا اس سے محروم رہ جاتے ہیں یعنی قرآن پڑھنے کے باوجود تلاوت قرآن کریم کے باوجود قرآن مجید کی تعلیمات سے غافل لہتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات سے نواقف رہتے ہیں یہ ایک بہت بڑے علمی کی چیز ہے اور افسوس کا مقام ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جتنا بھی تلاوت کریں اس کے ساتھ اس کو سمجھتے بھی رہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اس کے ساتھ ایک چیز کا اور خیال لکھنا چاہیے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہوئے آپ کو اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مہارک جائیے اسے نوٹ کر لیجئے اور کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو جائیں ان سے اس آیت کا مانا اور مفہوم سمجھیں ایسا ہرگز نہ کریں کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو صرف اپنی عقل کی قسوٹی پر سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کریں جس کے نتیجے میں آپ غلط مفہوم اور غلط معنی اختیار کر سکتے ہیں اور غلط راستے پر جا سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ اہلِ علم کی طرف رجوع کریں اسی کی تعلیم قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم میں سے جو لوگ نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے معلوم کریں ان سے سوال کریں تو دورانِ مطالعہ تفسیر یا ترجمہ پہتے ہوئے آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ علماء کی طرف رجوع ہوں علماء کی خدمت میں حادر ہوں اور ان سے اس جگہ کے مطلب کو سمجھیں اور اس کے معانی کو حل کریں اس کی تفسیر کو سمجھیں تاکہ آپ کسی بھی طرح کی غلطی سے بچ سکیں تو رمضان کی مہینے میں قرآنِ کریم کی تلاوت اور قرآنِ کریم کے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں آپ کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبدی یوم القیامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کی سفارش کرے گا یہ شفاعت کرے گا کتنی بڑی فضیلت ہے قرآنِ کریم کے ساتھ جب ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہم قرآنِ کریم سے اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط کریں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ کل قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآنِ کریم اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے سفارشی ہوں گے قرآنِ کریم اور رمضان کا ایک بڑا گہرہ تعلق ایک اور حدیث سے واضح ہوتا ہے جو بخاری شریف میں انیس سو دو نمبر کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کانا جبریل یلقاه کل لیلت فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی القرآن جبریل علیہ السلام رمضانِ مبارک کی ہر رات آخر ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے یعنی ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے یہ معمول رہتا تھا پورے مہینے حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں تشریف لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآنِ کریم سنایا کرتے تھے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہتا تھا رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے تعلق سے تو اس لئے بھائیوں اور بہنوں رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں اس کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور اسے کسی بھی انداز میں زائے نہ کریں رمضان کے تعلق سے مزید کچھ گفتگو آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین